بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کی نروز ویک ہیں یا جسے ہم اسابی کمزوری کہتے ہیں وہ ہے تو بڑی عجیب سی سیچویشن ہو سکتی ہے وہ سیچویشن یہ کہ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر زیادہ بھی ہو لیکن کھڑے ہونے پہ چکر آئیں دوسرے نمبر پہ رات کو بلڈ پریشر بڑھ جائے اور لیٹنے پہ بلڈ پریشر زیادہ ہو لیکن جب بٹھایا جائے یا کھڑا کیا جائے تو بلڈ پریشر کم ہو جائے یہ اسابی کمزوری اور اس کا بی پی سے یہ کمپلیکس ریلیشنشپ یہ شگر کے مریضوں میں اور بھی زیادہ گھمبیر ہو جاتا آج کی ویڈیو کا فوکس اسی چیز پر رہے گا ہمارا مشن اور دعا ہے مکمل زندگی تمام انسانوں کے لیے انشاءاللہ جسمانی اور ذہنی صحت سے ریلیٹیڈ ویڈیوز ہم آپ تک لاتے رہیں گے چینل کو سبسکرائب کیجئے سمبر ون سب سے پہلے کہ اسابی کمزوری اس کے ذریعے بی پی پے اثر کیا آتا ہے یہ میں اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر پہلے سے بتا چکا ہوں میں تھوڑا ساری حیش پر بھی کر دیتا ہوں کہ ہمارے جسم کے اندر ایک سیمپتیک سٹیمولیشن اور ایک پیرا سیمپتیک سسٹم ہوتا جو سیمپتیک سسٹم ہے اس کا کام ہے بی پی کو زیادہ کرنا دل کی رفتار کو تیز کرنا اور دل کی طاقت کو بڑھانا پیرا سیمپتیک سسٹم اس کے ریورس کرتا اور ہمارے بنانے والے نے آپ جس کو بھی مانتے ہوں رب یا کسی کو بھی مانتے ہوں جو بھی ہمارا انسان کا کریئٹر ہے اس نے ایک بڑا ہی خوبصورت نظام وضع کیا ہوا اس کے اندر ہمارے جسم کی ضرورت کے مطابق ہمارا دماغ ہمارے ذہن کو شامل کیے بغیر اندر سے بی پی کو کنٹرول کر رہا ہوتا اگر بی پی کی سپلائے دماغ کو کم پہنچی ہو تو بی پی بڑھنا شروع ہو جاتا اگر سپلائے زیادہ جا رہی ہو تو بی پی کم ہونا شروع ہو جاتا تو اس کے لیے ہمیں سوچنا نہیں پڑتا یہ آٹومیٹکس ہو رہا ہوتا لیکن اگر یہ نظام جو بی پی کو ریگولیٹ کر رہا ہے اور ہماری کسی ایفٹ کے بغیر وہ اندر تمام تر یہ تبدیلیاں خود ہی آٹومیٹکلی کرتا ہے ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور کریکٹ بھی کر دیتا ہے اگر یہ خراب ہو جائے تو اس کی وجہ سے کافی گھمبیر سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بعض لوگوں کا ہوتا یہ ہے کہ ان کی نیک کی کوئی سیجری ہوتی ہے اور گردن کی سیجری کے اندر ان کے اصاب جو کروٹیڈ آرٹری جو ہماری شریعان گردن سے گزر رہی ہے اس کے دائیں بائیں کی آرٹری کہ وہ اصاب کٹ جاتے ہیں یا خدا نہ خواستہ اور کسی کو کینسر ہو اور اس کو ریڈیئیشن لگے تو اس کے وہ اصاب کمزور پڑ جاتے ہیں اب اس کی وجہ سے بی پی کا ریگولیشن ٹھیک نہیں رہتا اور اس میں ایک کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لیبائل ہائپرٹینشن لیبائل ہائپرٹینشن کا مطلب یہ ہے کہ بی پی اچانک شوٹ ہو جاتا اور کئی دفعہ اچانک ہی ڈراؤپ ہو جاتا اب ضروری نہیں کہ یہ انہی لوگوں کو ہو جن کو سرجری یا خدا نہ خواستہ کینسر ہے ریڈیو تھرپی ہوا ہے یہ ان لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے جن کی شوگر کی وجہ سے اصاب نے کام کرنا چھوڑ دیا اور اگر میں آپ کو یاد کراتا جو شوگر میں بازکت اصاب اس حد تک کمزور ہو جاتے ہیں کہ پاؤں سے جوتا بھی نکل جاتا ہے تو پتا نہیں چلتا پاؤں میں چوٹ لگ جاتی ہے تو پتا نہیں چلتا کیل چپ جائے تو پتا نہیں چلتا لیکن یہی اگر اصاب کی کمزوری گردن اور ہماری اندرونی سیمپتیٹک سسٹم تک چلے جائے تو بلڈ پریشر اس طرح بے ربط ہو جاتا یعنی کہ وہ اندرونی جو آٹومیٹک سسٹم اوپر والے نے بنایا ہوا تھا وہ جسم اس سے دور چلے جاتا اس سیچویشن کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے یہ ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا کامپلیکیٹیڈ ہے اس کے ساتھ ایک ٹرم ہوتی ہے جس کو میں یہاں پہ ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں جس کو کہتے ہیں بیرو ریسپٹر فیلیر جو بھی آپ کا ایکسپرٹ ہے جو بلڈ پریشر یا شوگر کے مرض کو جانتا ہے وہ اس مرض کے لیے آپ کو ضرور چیک کرے گا اگر آپ کی علامتیں یہ ہیں جو میں بتانے لگا ہوں آپ کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے لیکن آپ کھڑے ہوتے ہیں یا چلتے ہیں تو آپ کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں آنکھوں کے سامنے اندہرہ آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہونے پہ آپ کا بلڈ پریشر فال کر رہا ہے تو جو بیرو ریسپٹر فیلیر ہے اس کے ساتھ ایک اور فیچر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کھانا کھاتا ہے تو اس کو بڑا شدید پسینہ آتا ہے اور اس کے بعد اس کا بی پی ڈراب کر جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو سردرد بھی شروع ہو جاتی اور تیسری نشانی یہ ہے کہ جب وہ رات کو لیٹتے ہیں تو سر بھاری ہو جاتا ہے اور سر میں درد شروع ہو جاتی تو اگر میں مختصر کروں تو تین بنیادی چیزیں بلڈ پریشر کا کھڑے ہونے پہ گر جانا لیٹنے پہ بڑ جانا یہ بنیادی حصیت رکھتا ہے اور کھانے کے بعد بی پی کا کم ہو جانا بھی کئی مریضوں کے اندر شامل ہوتا ہے ہم اسے پوسپرانڈیل ہائپو ٹینشن پوسٹرل ہائپو ٹینشن اور ساتھ سپائن ہائپر ٹینشن کہتے ہیں بہرحال یہ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں میں نے بتا اس لئے دیا بعض لوگ انگریزی کے آرٹیکلز اور گوگل پڑھ کے آتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ان کو ان ٹرمز کو ٹیکنیکل ٹرمز ہاں ان کو ٹیلی کرنے میں آسانی رہے یہ بیرو ریسپٹرز ہمارے گردن کے اندر کروٹیٹ میں لگے ہوتے ہیں یہ یوٹیا کے پاس بھی لگے ہوتے ہیں یہ وینس سسٹم میں بھی ہوتے ہیں کارڈیو پلمانری میں بھی اور چھوٹے سے بیرو ریسپٹرز گردے میں بھی لگے ہوتے ہیں اور یہ سارے کے سارے بے ربط ہو جاتے ہیں اگر اسابی نظام شوگر یا کسی بھی اور اسابی کمزوری کی وجہ سے چلا جائے اور یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کئی عدویات ایسی ہیں جو اسابی کمزوری پیدا کرتی ہیں اور کچھ بیماریاں شوگر کے علاوہ بھی ہیں جو بہت ساری ہیں جو اسابی کمزوری پیدا کر سکتی ہیں تو اگر آپ کو کوئی ایسے فیچر آئے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے اسرار کر سکتے ہیں کہ ہمارا بلڈ پریشر ایک دفعہ لٹا کے چیک کر دیا جائے اور ایک دفعہ کھڑے کر کے چیک کیا جائے اور دونوں میں اگر دراسٹک فرق ہے تو یہ کام اس طرف جا سکتا اچھا یہاں پہ آخر میں میں یہ بتاتا چلوں کہ نارملی کیا ہوتا ہے نارملی جب ہم لیٹتے ہیں تو بلڈ پریشر جونسا ہے وہ مینٹین رہتا ہے وہ زیادہ نہیں ہوتا یعنی نارمل رین سے اوپر نہیں جاتا اور جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو بلڈ پریشر زیادہ فال نہیں کرتا یعنی دس ڈگری سے زیادہ یا فرض کریں ٹونٹی ڈگری سے زیادہ اگر فال آنا شروع ہو جائے لیٹے ہوئے اور کھڑے ہوئے بلڈ پریشر میں تو یہ پوسترل ہائپو ٹینشن ہے وہ کتنی دیر بعد چیک کرنا ہے یہ میں اپنی بلڈ پریشر کیسے چیک کیا جائے اس ویڈیو میں اس کی ڈیٹیل بتا چکا ہوں اس کے اندر کچھ منٹس بھی ہیں اور کھڑے ہوتے بھی بی پی چیک کرنا ہے اور دونوں کی انٹرپیٹیشن میں تھوڑا فرق ہے لیکن اس کے ساتھ ہارٹ ریٹ ضرور چیک کرنا ہے یعنی دل کی رفتار آج کل بہت اچھے بی پی پریٹسز ٹیکنیکل اور الیکٹرونک موجود ہیں جن کے اندر آپ کو شاید خود پلس لینے کی بھی ضرورت نہ ہو آپ کو پلس بھی مل جائے تو ایسا اگر کوئی ریلائیبل بی پی پریٹسز ہے تو آپ اس کی مدد سے یہ لٹا کے اور کھڑے ہو کے بلڈ پریشر اپنا خود بھی چیک کر سکتے ہیں اور دوسرا جن لوگوں کو رات کو خراتے بہت زیادہ آتے ہیں ان کے بھی بلڈ پریشر میں ایک خاص تبدیلی آتی ہے ایسا بھی تناؤ کی وجہ سے اور میرا خیال ہے کہ میں اس پہ ایک الہدہ مکمل ویڈیو بناوں جو موٹے لوگوں میں بلڈ پریشر اور خراتے لینے والے لوگوں میں بلڈ پریشر کے بارے میں ہوگی اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف اتا کریں شکریہ